بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کے اولاد نہ تھی بڑی عمر میں جا کر لڑکی پیدا ہوئی تو فرت سرور میں یہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اس کے جہیز میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا کہنے کو تو کہہ دیا مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر پیدا ہوئی کہ میں کیا اور میری ہستی کیا دونوں جہاں کی دولت میں کس طرح اپنی لڑکی کو دے سکتا ہوں ایسی پریشانی کے عالم میں ہر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی قسم سے بری ہو سکتا ہوں لیکن کہیں سے جواب نہ ملا کسی نے اس کی رہنمائی امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی کہ ان کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ بیان کرو یہ شخص امام شافعی رحمہ اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اپنی قسم کے بارے میں سارا ماجرہ کہہ سنایا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے سن کر فرمایا کہ تیری قسم کا تو نہایت آسان علاج ہے وہ شخص بہت حیران ہوا کہ اتنے علماء میری قسم کا جواب نہ دے سکے جبکہ یہ بہت آسان جواب بتلا رہے ہیں اس نے تجسس کی نگاہوں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو امام شافعی نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دے پھر رخصت کے وقت قرآن مجید اس کی بغل میں دے کر اس کو الویدا کر دے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے تو نے دونوں جہاں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دی اور تو اپنی قسم سے بری ہوا سامین اکرام یہ وہ کلام ہے کہ جس کی برکت اور عظمت سے خوشک پتھروں سے بھی آبشینی جاری ہو جاتا ہے اچھے واقعات کے لئے چینلن کو سبسکرائب کریں